جی اسلام علیکم آپ کو پتا ہے کہ راولپنڈی آرٹس کونسل مختلف سرگرمی کرواتا رہتا ہے اور کل ایک بہت اہم سرگرمی کروائی اس نے اس میں نوجوان ٹیلنڈ جو ہے پورے ریجن کا اس میں شامل ہوا اور ایک نمائش لگائی کی راولپنڈی آرٹس کونسل کی جانب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسسنٹ ڈریکٹر سجاد حسین ان سے پوچھیں گے کہ کل کا وہ آوال کیسے بتاتے ہیں اور کیا کچھ اس ایگزیبیشن میں شامل تھا اسلام علیکم سجاد صلی اللہ علیکم سلام دی جی سجاد کیا سما تھا کل آپ نے نوجوانوں کو کٹھا کیا کیسا ماحول تھا جی بسیکلی ہمارا جو کام ہے راولپنڈی آرٹس کونسل کا وہ یہی ہے کہ ہم ایسے فنکار جن کو کہیں پلیٹ فارم نہیں ملتا جہاں پہ جن کو کوئی پذیرہ نہیں ملتی ہمارا کام یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم وائیہ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا جو کام ہے اپنے جو صلاحیت ہے وہ بروہ کارلا آ سکیں اور اپنے جو ان کے اندر چھپی صلاحیت ہیں وہ کھل کر سامنے آ سکیں کیونکہ ان ایسے فنکاروں کو ہی پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے اسی پیش نظر جو ہے وہ ہم نے کل ایک پینٹنگ ایگزیبیشن کا انعقاد کیا تھا جس میں پورے راولپنڈی ریجن سے آرٹس سے انہوں نے حصہ لیا تھا یہ وہ تھے جنہوں کو کوئی جو ہے وہ خاص پذیرائی نہیں ملی کئی اور جو ہے وہ نہیں ملی تھی اس جاتے ہم نے یہاں پہ ایک ایگزیبیشن کا انعقاد کیا تھا جنہوں ان کا کام بہت ہی اچھا کام تھا جنہوں کو کل جو لوگ بھی آئے تھے انہوں نے ان کی پذیرائی کی اور ان کے کام کو جو ہے نا وہ سراحا کل جو ہمارے جو چیز گیس تھے اوپننگ سرمنی کے وہ ممبر پنجاب اسمبلی راجہ محمد انہی فیلوکیر تھے انہوں نے بھی اس کام کو سراحا اور اس میں ہر سب کے فیکر کے لوگ جو ہے وہ شریف تھے اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس کام کو جو ہے وہ پسند کیا ہے جیس جنسن نیکسٹ بھی کوئی آپ کا ہے اس میں کچھ عرصہ میں کوئی پروگرام کروانے جا رہے ہیں کوئی رادہ رکھتے ہیں جی انشاءاللہ ہم جلد ہی کوئی جو ہے میوزک کا پروگرام کا انعقاد کر رہے ہیں جو ہی ہماری اس کی کوئی تاریخ فائنل ہوتی ہے تو ہم اپنے جو ہے ناظرین ہیں ان کو جو ہے وہ ضرور اس کے بارے میں اطلاع کریں گے اور خبرات میں بھی تیں گے اور بزریاقات بھی ہم ان کو ضرور مطلع کریں گے جی سجاز حسین آپ کی بہت اچھی کافشیں ہیں راول بینڈ یارس کونسل کے بڑی مہربان ہی آپ نے ٹائم دیا جی آپ سن رہے تھے سجاز حسین جو کہمہ حسین موجود تھے اور سجاز حسین بتا رہے تھے کہ کل جو ایگزیبیشن تھی اس میں نوجوان ٹائلنٹ کو آزمایا گیا بلکہ آزمایا گیا اور وہ نمائش پیش کی گئی اور اس نمائش کا مقصد یہ تھا کہ وہ ٹائلنٹ جو چھپا ہوا ہے وہ لوگوں کا تک لائیں اور اس مقصد میں انہوں نے کہا کہ کافی کامیابی رہے ہیں اور اس طرح کے پروگرام وہ مزید بھی کرواتے رہیں گے جی